موسیقی 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 نبی کی طیبہ تاہیرہ سیدہ ظاہیرہ بیٹی اپنی بارگاہ ہے جریعت القدر میں قبول افراد دہان آپ میری طرف کریں دمچار جنگر پس آپ کی سوچوں سے افتہائی کام وقت اور آپ کو سلام بھی اس طرح سلسلے کے اب تک ہر ایک زاکر نے منبر کے مسلحے سے ملدد کی نماز کی ادھائی کی میں عشقی نماز کی پہلی رکعت شروع کروں گا ہر اس نمازی سے گزارش کروں گا جس کی عقیدے کا وضوح ٹھیک ہے وہ پہلی صف میں آئے تاکہ دو چار سجدے ملدد کے شہزادی کی بارگاہ میں ہو سکے کوئی انسان ایسا نہیں کہ جو بشر ہو کے بتا سکے کہ زہرہ کسی کہتے ہیں اجازت ہے سرکار آپ کسی انسان کے بس میں نہیں کہ وہ بندہ ہو اور بتائے کہ حقیقت زہرہ کیا ہے اگر وہاں سے سفر ختم نہیں ہو رہا تو آپ میربانی فرمائیں آپ تھوڑی دیری کے لیے میربانی فرمائیں بسم اللہ دروس سارے حضرات مل کے بلند آواز سے پہلے اللہ امام شلی اللہ پھر بھی بلند آواز سے سلوات پہلے گا اللہ امام شلی اللہ مفصل تاریخ کربلا جناب حجیب ناصر عباس موتک صاحب کو درود کی سائے میں بھی برطب کھنچائیے گا مل کے بلند آواز سے سلوات پہلے گا اللہ امام شلی اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ آئے سکھوڑا اجازت سکھا اب اجازت ہے جناب کسی بشر نے طاقت نہیں کہ وہ حقیقت سیدہ مر سکے اس بی بی کی حقیقت پڑھنے کے لیے لہجے کا توحید ہونا ضروری لہجہ توحید ہو لفظ قرآن ہو سماعت رسول کی ایک بندے نے آگے مصوم سے پوچھا مولا عزت عیسیٰ کی ماں کی زیادہ ہے یا حسین کی ماں کی امام نے فرمایا تقابل بنتا ہی نہیں وہ کنیز ہے یہ سیدہ آئے ہاتھ وہ اٹھے تو شہزادی سے خرار بھی میرے مالک نے فرمایا تقابل بنتا ہی نہیں وہ کنیز ہے یہ سیدہ ہے اس نے کہا مولا وہ عیسیٰ کی ماں یہ حسین کی ماں میرے مالک وہ نبی کی ماں ہو کے کنیز یہ نبی کی بیٹی ہو کے سیدہ مولا عیسیٰ کی ماں کی تو عزت اتنی ہے کہ اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کیا اور مادر حسنین کا اسم مبارکہ قرآن میں نہیں ہے تو جس کا ذکر قرآن میں آئے فضیلت اس کی زیادہ ہوتی ہے یا جس کا نام ہی قرآن میں آئے فضیلت اس کی زیادہ ہوتی ہے اللہ نے قرآن میں متعدد آیات میں مریم مریم کہہ کے ذکر کیا بلکہ صرف آیتوں میں نہیں صورت کی بی بی کے نام پر بھیجتی تو جس کا نام قرآن میں ہو عزت اس کی زیادہ ہوتی ہے یا جس کا ذکر قرآن میں نہ آئے عزت اس کی زیادہ ہوتی ہے اس جملے سے مجھے انتازہ کرنا ہے کہ مجھے کہاں تک بڑھنا ہے اور کیسا بڑھنا ہے اور آپ کے چہروں سے انتازہ ہو جائے گا اسے کہا مولا عزت مریم اس لیے زیادہ ہے کہ قرآن میں مریم کا ذکر ہے سیدہ کا ذکر نہیں ہے امام نے فرمائے مستاق نبان تجھے نہیں بتا بعد سے درباروں میں کنیزوں کا نام لیتے ہیں عزتوں کا نام لیتے ہیں آئے آئے بسم اللہ صلی اللہ بات سے حسین عزت ہے وہ کنیز پروردگار یہ عزت پروردگار خدا نے قرآن میں بی بی کو جب بھی بُڑھائیں لقب سے بُڑھائیں کبھی کاؤسر کہکے کبھی توبہ کہکے کبھی لیدت القدر کہکے خدا نے قرآن میں بی بی کا نام لکھا ہی نہیں کیونکہ قرآن کو ہر کوئی چھو لیتا ہے جناب سیدہ کو خدا نے قرآن میں لقب سے یاد کیا سب سے معروف ترین بی بی کا لقب ہے جو قرآن میں اسم ہے بی بی کا الفانی اسم مکہ کے مشرقوں نے نبی کو تانا دیا تیری اولاد کوئی نہیں تیرا مذہب گر سے چلے گا تیری اولاد نہیں تیرا وارث کون بنے گا انہوں نے تانا دیا تھا یہ نبی کو قدموں میں کسی کے پروں کی سرسرہ نبی نے قدموں کی طرف دیکھا تو جو وہی بے کی آتا تھا وہ تڑپ رہا تھا اور کہہ رہا تھا وہ کہہ رہا ہے تُو جواب نہ دینا انہا دینہ کل قوسر ہم نے تجھے قوسر عطا فرمائے ہم نے تجھے قوسر عطا فرمائے معلومیوں نے ترجمہ لکھا کہ اللہ نے وہ جو چشمہ ہے اس کا ذکر کیا ہے اس چشمے کا نام قوسر نہیں چشمہ ہی قوسر قوسر کا چشمہ قوسر اور ہے چشمہ اور ہے قوسر لقب ہے جنابِ سیدہ کا اور میں ملکان کے علمی شہر میں منبر پہ پاوضو ہوگے اپنی قوم کے سامنے عقیدے پہ قرآن کی آیت پڑھنے لگاؤں مجھے عزتِ سیدہ کی قسم ہے خدا نے قبل سجل کے جنت کے دروازے تک ہر جگہ پہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے حساب تونے لینا ہے مجان پہ تونے رکنا ہے دروازے پہ تونے آنا ہے جہنم پہ تیری ڈیوٹی جنگل پہ تیری ڈیوٹی ہے لیکن قوسر ایک ایسا چشمہ ہے جہاں پہ کسی فرشتے کی ڈیوٹی نہیں ہے یہاں نبی دائیں بیتا ہوگا علی بائیں بیتا ہوگا حسنین آگے کھڑے ہوگے نبی بھلا رہا ہوگا علی بتا رہا ہوگا حسنین بھلا رہے ہوگے میرے مالک یہاں فرشتوں کی ڈیوٹی کیوں نہیں لگاتا عجب نہیں کی آوازیں پروردگار آئے یہ زہرہ کا چشمہ ہے یہاں سوائے ان کے کوئی ڈیوٹی دے ہی نہیں جس کے چشمے پہ عزت مریم اور عزت سیدہ اور جناب مریم کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ جناب مریم کی والدہ ہنانا ختون جناب عیسیٰ نبی کی نانی اسے منت مانی تھی کہ اللہ مجھے بیٹا دے میں اس کے گھر کی نوکری کے لئے وقف اللہ نے بجائے بیٹے کے بیٹی دے دی عیسیٰ کی ماں نے مریم کی ماں نے مریم کو ہاتھوں میں لے کے کہا میرے مالک میں نے بیٹا مانگا تھا نوکری کے لئے تو نے بیٹی دی توجہ شرط سرک آوازیں پروردگار آئے اسے کنیزی کروا میرے مالک بیٹا ہوتا تیرے گھر میں چھوڑ کی آتا ہے یہ بیٹی ہے تیرے گھر میں کیسے چھوڑ فرمائے بغیر خوف کے چھوڑ کیا دے میرے مالک یہ ہمیشہ درے گھر میں کہتے رہے گی فرمائے رہ سکتی ہے بطول ہے یہ میرے گھر میں رہے گی میرے مالک کون رکھے گا خدا قرآن میں کہتا ہم نے زکریہ کے ذمہ لگا دیا کہ تونے مریم کو پاننا ہے یہ زکریہ جنابے مریم کے رشتے کے اعتبار سے خالو لگتے تھے جنابے زکریہ کی ڈیوٹی ہو گئی تونے مریم کو پاننا ہے خدا قرآن میں کہتا ہے جنابے زکریہ مریم کو لے کے گئے بیت المقدس میں ایک ہجرہ ہجرے میں مسلطہ مسلح پہ اللہ کی کنیز کو بٹھایا خود دروازہ بند کیا تالہ لگایا چاہاں بھی جیمر کی تبلیغ مذہب کی خاطر چلے گئے تبلیغ کرتے کرتے ذہن میں خیال آیا ہے وہ جسے اللہ کے گھر میں چھوڑ کے آیا ہوں اسے بھوک بھی لگی ہوگی اسے بیاس بھی ستا رہی ہوگی جنابے زکریہ مہین سے واپس پڑھ گئے اپنے گھر آئے اپنی زوجہ سے کہا زوجہ نے کھانا بنایا جنابے زکریہ جلدین سے کہے جنابے زکریہ نے جاگئے جب اندروازہ کھولا دروازے کا کھولنا تھا قرآن کیا زکریہ کی حیرت کی انتہانہ رہی نریم کی مسلطہ کیا کہ رنگ برنگے کھانے بھی موسمے کھل بھی موسمے کھل دے گا زکریہ نے دے گی کہا مریم چاپی میری گے میں تھی باہر سے اندر آیا کوئی نہیں اندر سے تو گئی نہیں یہ کھانے کہاں سے آئے یہ پھل کہاں سے آئے قرآن میں کہتا مریم نے امکلی کو آسمان کی جانب کیا کر کے کہا یہ میرے اللہ نے مجھے جنل سے بھیدے میرے اللہ نے مجھے جنل سے بھیدے میرے اللہ نے مجھے جنل سے بھیدے پہلا فرق یہی سمجھ میں آگیا جو جنل سے روٹی مگوائے اسے مریم کہتے ہیں جو جنب روٹی پہنچائے اسے زہرہ کہتے ہیں جو ادھر والوں سے کھائے اسے مریم کہتے ہیں جو ادھر والوں کو کھلائے اسے زہرہ کہتے ہیں سیدہ کے دروازے پہ فرشتوں نے روٹیاں مانگ کے مولوی کو بتایا ہے ان سے رزق مانگنا بندت نہیں ہے بحث اس بات میں ہے کہ آل محمد رزق دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں کائنات کا رازک اللہ ہے جس ہاتھ سے تقسیم کرتا ہے وہ ہاتھ یہ کتن کوئی بندہ عقیدہ توحید کی آر میں فضائل علی کا قتل نہ کرے بہدہ 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 یہ کوئی دانش مندی نہیں جناب زکریہ نے دیکھا کہ بی بی مریم کے مسلح کے آگے کھانے اس رکار نتیجہ سماتوں کو حدیعہ کرنے وہ جو گھر سے روٹی لائے تھے وہ ہاتھ میں وقت رب جی حاض میں روٹی گھر کی اور مسلح پہ جنت کے کھانے جناب زکریہ نے دیکھے کہا میرے مالک تو نے کہا تھا تو نے پا ہوا کھانا بھیج دیا تو نے روٹی میں گھر سے لایا تھا میرے مالک کل سے کھانا میں وقت میں لے آؤں فرمایا نہیں زکریہ کھانا میں ہی بھیجوں گا میرے مالک دو وقت کا کھانا تیری بطور کو میں بھی کھلا سکتا ہوں تو میرے مالک کھانا مجھے کھلا نہیں دے آوازیں بھر بھر دکھا رہا ہی نہیں زکریہ کھانا تو نہیں کھانا جنل سے آئے گا میرے مالک کیوں کھانا جنل سے مواتا ہے میں بھی بکا سکتا ہوں میں بھی بھتبا سکتا ہوں میں بھی لا سکتا ہوں آوازیں بھر بھر دکھا رہا ہی نام زکریہ تیری نبوت میں شک ہوئی لیکن یہ بطول ہے نیرے مالک یہ بطول ہے تو میں بھی تو علیہ السلام ہو پر میں تو علیہ السلام ہے تیری بی بی مظہومہ نہیں کھانا بنائے گی تیری سوجہ تیری سوجہ ہے غیر مظہومہ غیر مظہومہ کے ہاتھ کی مگی روٹی مریم کے ہنہ کے اندر اتر گئی اس کی عصمت خطرے میں چلی جائے گی اس کی عصمت خطرے میں چلی جائے گی اللہ میری آنکھوں کے سامنے مولوی میں ان سے پوچھو جو اللہ ایک وقت کی زکریہ کی بی بی کی روٹی مریم تو نہیں کھانے دیتا اگر ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تیرہ سال علی کی ماں پڑھاتی رہی ہے ابو طالب کھلاتا پڑھائیں علی کی ماں جیو سلامہ جیو سلامہ سید آئیز اللہ کی نظر میں اللہ کی نظر میں اللہ کی نظر میں سکاریہ ممبر سے جملہ ہوا تو کہیں سے ایک اعتراض آیا ہے کہ معصوم تو صرف چودہ ہیں جیسے مولوی کو یہ ہے کہ معصوم صرف چودہ ہیں وہ کم جانا چھوڑ دے مجھے ماتبیوں کی ترجمانی یہ خبردار کوئی بندہ دینا بے عباس کی اس وقت میں شک نہ کرے کلونا محمد کے تحت عباس بھی معصوم ہے غازی بھی معصوم ہے میرے اب وقت اس وقت اجازت نہیں رہتا معصوم اس وقت عباس نہیں ورنہ دلائل کی امبار یہاں پہ پڑھے جا سکتے تھے عزمت عباس میں میں سب ایک ہی دریلے دیتا ہوں دنیا کا قانون جاکہ برلہ عزمت کا قانون ہے کہ معصوم کا لباس سوائے معصوم کے کوئی پہن نہیں سکتا عباس معصوم نہ ہوتے تو صفیر میں علی کا کرتہ پہن گیا معصوم حباب الحوائی سارا کھار عزمت کا میں دوسری دلیل یہی پہ دے دیتا ہوں جو چہرے خموش ہیں ان کے لئے معصوم کو غسل ہمیشہ معصوم دیتا ہے معصوم کا غسل ہمیشہ معصوم کیا تو کیونکہ معصوم کے جس میں وہ راز ہوتے ہیں جو سوائے معصوم کی آنکھ کوئی دے نہیں سکتا ہے اگر سرکار عباس معصوم نہ ہوتے تو جناب حسن کے غسل میں شریک نہ ہوتے غسل حسن میں شریک ہے سرکار باب الحوائی موضوع عصمت عباس نہیں موضوع ہے عزت سیدہ جناب زکریہ گھر سے روٹی لائے تھے جناب زکریہ نے کہ میرے مالک روٹی تو میں لائے تھا لیکن زکریہ نہیں کھانا میں بھیجوں میرے مالک تو بھیجے گا تو پھر زمانہ مجھے کیا کہے گا کہ اس دور میں ایک نبی لہتا تھا وہ دو وقت کی روٹی بھی نہ کھرا سکا فرما زکریہ زمانے کی فکر نہ کر میں قرآن میں لکھ دوں گا تم نے پالا کھانا میرا دھر میرا میں کہوں گا تم نے پالا کھانا بھی میرا گھر بھی میرا میں کہوں گا تم نے پالا مجمع چوپ ہے میں خود مبتت کا نشہ لے رہا ہوں آواز پر مردی کہا رہا ہے کھانا بھی میرا گھر بھی میرا اور میں کہوں گا تم نے پالا اللہ جانے خدا کی نظر میں عمران کام تھا تو آئے ابو طالب کھر بھی دیرا کھانا بھی دیرا میں کہوں گا ہم نے پالا عالم شجد کا یتیم تھا میرا حمیر کو یتیم تھا تدھے ہم نے پالا نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ فاقلیون ولی اللہ نعرہ لیے بات مکمل ہوگئے آخری سطر آپ کو سلام ذکریہ ہم کہیں گے تم نے پالا ابو طالب ہم کہیں گے ہم نے پالا خدا کبھی بھی اپنے فیل کے علاوہ کسی بھی فیل کو اپنا فیل نہیں کہتا اللہ جانے اغوش ابو طالب میں کتنا اثر تھا وحدت تھا اب حضرت زکریہ گھر سے کھانا لے کے آئیں اور خدا کہتا یہ کھانا میں بھیجوں گا جب تک میری امانت نہ آجا اب قرآن آگے چلا اور قرآن نے کہانی کو سنایا بور تو نہیں ہو رہے سرکار بلکل نتیجے کی سرحت پر کھڑا قرآن کہتا ہے کہ بی بی کے ہجرے میں کسی کے قدموں کے چلنے کی آواز ہے بی بی نے دیکھا کہ کوئی لباتا ہے بشریت میں بی بی کے ہجرے میں کھڑا ہے قرآن کہتا ہے کہ بی بی نے اپنے آپ کو سمیٹا اور سمیٹا ہے اینی آعوس بررحمان میں پناہ چاہتی ہوں تُس سے رحمان کی کون ہے تُو وہ جو کھڑا تھا وہ بشر نہیں تھا فرشتہ تھا بی بی نے کہا تو کون ہے اس نے کہا انا رسول رب فکر میں رب کا بھیجا رسول بی بی نے کہا کیوں آیا اس نے کہا تُجھے بیٹا دینے آئے اس نے یہ نہیں کہا کہ اس نے بھیجا ہے اور وہ دے رہا ہے میں دینے آیا ہوں غلامان زکیہ ایک بھگیزہ بیٹا مریم نے پھوچھا تو کون ہے وہ بی بی کے ہجرے کے اندر کھڑا ہے دروازے پر دل تک نہیں دے رہا زنجیر در نہیں ہلا رہا اجازت نہیں مانگ رہا بی بی مریم کے ہجرے کے اندر کھڑا ہے اور مریم کے سامنے کھڑے ہوگے اس نے کہا اہتا بتایا ہے وہ بی بی انا رسول رب تیرے رب کا رسول ہو اور تُجھے بیٹا دے تیرے رب کا رسول ہو اور تُجھے بیٹا دے زمانہ و ترازو لائے جس میں جناب سیدہ کی قسمت ہو اور زہرہ کی فنیلت تو تو نہ جا سکے مریم کے ہجرے میں روٹی لینے آیا سارے مولوی کے ہائیدری وہاں کہہ رہا ہے رسول ہوں بیٹا دینے آیا ہوں یہاں کہہ رہا ہے فقیر ہوں روٹی لینے آیا جس کا فقیر مریم کو بیٹے دے سکتا ہے وہ حسین ہمیں بیٹے کیوں نہیں دے سکتا اب لڑکھے مولوی اپنے سر پہ قرآن رکھے وہ مجھے شاہ شمس دربار میں منازلہ کرے سر پہ قرآن رکھے بتائیے جو جناب عیسیٰ تھے یہ نطفے میں تھے نہیں نہیں میں بلکل اختدامی جملے میں بلکل نتیجہ دینے لگا جناب عیسیٰ نطفے میں تھے نطفہ ہوتا ہے باپ کا باپ تھا نہیں عیسیٰ نطفے میں ہے نہیں عیسیٰ نطفے میں نہیں عیسیٰ نطفے میں نہیں دو ہزار انہی ہیں میری قوم کا جوان جا کے اپنے ذہن کے میار کو بلند کرے چہروں پہ جانا جانا میک اپ میں نہ جانا بندے تمہارے عقیدیں لوٹ رہے ہیں تمہارے اندر گھس کے تمہیں کھوکلا کھر رہے ہیں تمہاری اندر واری صفوں میں آکے گھڑے ہو گئے ہیں اپنے آپ کو چوکس رکھنا چکرنا رکھنا کی دیکھا تیری صفوں میں گھس آیا وہ مولوی شفوں سے کہ عیسیٰ نطفے سے ہے وہ کہے گا نطفے سے نہیں ہے اسے کہ اگر عیسیٰ نطفے سے نہیں مجھے قرآن کی حاصل پر لکھے دے جب میرا بار میں آئے گا عیسیٰ پچھلے مسلح پہ ہوگا یہ اگلے مسلح پہ ہوگا وہ کہا پچھلے مسلح پہ ہوگا وہ کہا تجھے شرم نہیں آتی جو پچھلے مسلح پہ وہ تو نطفے سے نہیں اور جو اگلے مسلح پہ ہے یہ ہماری طرح آتا ہے پھر ڈوب کے مرجع پیچھے عامر ہے آگے اولے لے آمر پیچھے عیسیٰ اور میرے مذہب میں غیر مذہب سے میں مخاطب ہی نہیں مذہب جعفریہ میں پیچھ نماز کی شرطیں ہیں ہمارے مذہب غیر کے بیچے نماز نہیں ہوتی کہ کوچ رکھے جو سب سے سیانہ ہو وہ آگے کھڑا ہو جائے مذہب جعفریہ میں پیچھ نماز کی شرطیں ہیں ابھی تک بندے ممبر پہ زاکروں کی خامیاں ڈھونڈ رہے ہیں شکر کرو ہم نے ابھی تک ممبر سے پیچھ نماز کی پوری شرطیں نہیں بتائیں اگر ہر بندہ ممبر پہ نہیں آسکتا تو ہر بندہ مسلحے پہ بھی نہیں آسکتا شرط ہے پیچھ نماز کی مذہب جعفریہ میں ان شرطوں میں ایک شرط ہے عالم ہو قبلہ حاجی صاحب تشریف فرما ہے دین یاد میں حلال زادہ ہو ہمیں جب اللہ چھوڑا تھا اور خود مجھے حاجی صاحب نے نصیحتا کہا تھا کہ پڑھنا ہے تم نے اور رکھ رکھ کے پڑھنا اب انہوں نے خود مجھے لکمہ دیا ہے حلال زادہ ہو حاجی صاحب پھر آپ ہی مجھے بتائیں کہ بندہ مولوی کے سامنے جا کے یہ پوچھ سکتا ہے سرکار ڈگری ہے آپ کے پاس مرد ہیں آپ بالم ہیں آپ آقل ہیں آپ بندہ مولوی سے کیسے پوچھیں سرکار آپ حلالی ہیں کہ نہیں ہے نبی نے پہلے میں آ دے دیا تھا نبی نے فرمایا ایسا ہو تو یہ نہیں پھوچنا حلالی ہے کہ نہیں ہے اس کے قریب ایک کی علی کے فضائر پڑھنے شروع کر دینا چہرہ کھل جائے تو نماز کی لیت کر لینا چہرہ جل جائے لانت کر کے بات شرک ہے مجھو شرکوں میں سکتا ہے مذہبت آفریہ کی شرائط میں سکتا ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ڈاا JOHN بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الان شرطوں میں سے ایک شرط عالم ہو اہل علم ہو اور مذہب جعفریہ کی شرائط میں سے ہے کہ آپ مسلم ہیں آپ سے بڑا عالم آپ کے پیچھے آگیا ہے اب مذہب کہتا ہے کہ یا تو اس سے مسلمے بھولاؤ یا پھر اس سے اجازت مانگ نہ 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 پھر صدر سونا مذہب کی شرطیں ہیں جو دینیات میں سے توزیح و مسائل اٹھا کے دیکھ لینا اگر تم سے بڑا چاننے والا عالم پیچھے آگیا ہے یا مسلمہ سوڑ اسے مسلمہ دے یا اس سے اجازت مانگ پھر نماز پڑھا رکھ میرے سر پہ قرآن جب بھارما آئے گا اگر عیسیٰ پیسے ہی پیچھے گڑا ہو جاتا مولوی کہتے تھے عیسیٰ اہدرامن کھڑے ہو گئے تھے بھارما مسلمہ آنے سے پہلے گھر تکڑ دمیبنا مریام نریم کے بیٹا مسلمہ آ سکتا ہے عیسیٰ کہاں کے کہاں میری جورت کیا ہے میں سہرہ کے بیٹے کو نماز پڑھاؤں میرا بھارما مولویوں کی طرف دیکھ کے کہے گا اب یاد رکھنا جب عیسیٰ میرے پیچھے نہیں پڑھ سکتا تو میرا باپ پت پرس کے پیچھے بھی نہیں پڑھا عیسیٰ نے مانا ہے امامت کو آ مریم کا بیٹا مسلمہ ہے اور یہ عیسیٰ اشارہ ہوا عیسیٰ گودھ میں چھوڑ دیا سارا مضمون اور آخری سطر ماں نے یوں عیسیٰ ہاتھوں میں لیا ماں گھڑی ہے بیابان میں قوم آگئی اور قوم نے آکے پوچھا جس کے لیے محنت کی ہے جملہ پڑھنے لگاؤں جس کے لیے میں نے زندگی مانگی ہے وقف ہیں سانسیں یہ دھرتی عام دھرتی نہیں یہاں دو فقیم سو رہے ہیں ایک نسل زہرہ میں سے ایک غلامی سیدہ میں سے شاہ شمس بھی ہے شہید ناس علباس بھی ہے شہید کو یہ قوم سلوٹ کرنے کے لیے آئی ہے خراج پیش کرنے کے لیے تیرا پیغام ابھی تک ممبر سے خموش نہیں ہوا ہم کے زہرہ آزمی ممبر میں پڑھا جاتا تھا ہے جنابِ مریم یوں گودھ میں عیسیٰ کا امتھا کے بھڑی تھی قوم آئی الزام لگانے عیسیٰ نے بول کے گواہی دی قوم خموش ہو کے چل پڑی آو سارا ملتان کے مجمال لفظت حوال کریں میرے مالی کے طریقل عیس پہ تحمد لگانے آئے تھی میرے مالی کے زندہ پر قدموں پہ چل کے واقع جا رہے ہیں سمین سے کہے پھر جائے آسمان سے گر آئے آسمان سے پتھر بھیج دے انہوں نے تیری بطور پر تحمد لگائی خدا نے کہا عزاب آنے کے لیے تیار تھا لیکن ڈل گیا میرے مالی کیوں ڈل گیا مریم سے معافی مانگی عیسیٰ کا کلمہ پڑھا اور میں نے کلمہ پڑھا نہ معافی مانگی اندھی بطور بطور نے گواہ پیش کیا انہوں نے مان لیا جو بطور کا گواہ مان لے وہ عزاب سے بچ جاتا ہے جو بطور کا گواہ چھٹلا دے وہ کل بھی لانتی تھا وہ آج بھی لانتی تھا نعرہ حیدری